عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹینتھ کلاس سٹوڈنٹس ٹینتھ کلاس سٹوڈنٹس السلام علیکم ہم بیولوجی پڑھ رہے ہیں جس میں سے چپٹر کا نام ہے منیجمنٹ آف نیچر رسورسز پھر ہم نے پڑھا کہ منیجمنٹ کیا ہوتی ہے اور نیچر رسورس کیا ہوتی ہے منیجمنٹ کی کیا ضرورت ہے نیچر رسورس نیچر رسورس میں منیجمنٹ کی کیا ضرورت ہے ہی بھی ہم نے پڑھا پھر ہر جہلیم کا بھی پڑھا گنگا اکشن پلان پڑھا ڈل لیک بھی پڑھا تو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہمیں کچھ نکچ کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ اپنا انوارمنٹ بچانے کے لئے اپنا ماحول بچانے کے لئے ہمیں کچھ نکچ کرنا ہے کچھ ذمہ داری سائنزدانوں پر بنتی ہے کچھ ذمہ داری عام انسانوں پر بنتی ہے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہے جو کچھ سائنزدان کر سکتے ہیں وہ ان کو کرنا ہے دیکھئے جی ادھر میں نے کل بھی کہا تھا آج ہم تھری آرز پڑھیں گے تھری آرز ان کے ذریعے سے تھری آرز کے ذریعے سے ہم کسی حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے انوارمنٹ کو اپنے ماحول کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو ان 3R کا مطلب کیا ہے جو پہلا R ہے اس کا مطلب ہے reduce reduce یعنی کم کرنا کم کرنا یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم نیچر ریسورس کو کم سے کم استعمال کریں کم سے کم استعمال کریں یعنی نیچر پھر ایک ہمارے پاس پیٹرولم ہے یا کول ہے یہ نیچر ریسورس ہے اگر ہم بس یہی ایک استعمال کریں گے تو یہ کچھ سالوں میں پچاس ساٹھ سو سالوں میں تو ختم ہو جائے گا پھر آنے والے جنریشنز کیا کریں گی تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کم یوز کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو یوز کرنا چھوڑ دیں نہیں کم یوز کرنا ہے تو اس کی جگہ لینی ہے کس کو سین جی کو الپی جی کو یا سولر ایرزی کو اس کی جگہ لینی ہے جہاں جہاں ہمیں ہو سکے یا اگر کسی جگہ جانا ہے تو چار بھائیوں کے پاس چار گاڑیاں ہیں وہ جا رہے ہیں کہیں دعوت اشتمگستان وہ دعوت پہ جا رہے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ چار بھائی اپنے چار گاڑی میں جائیں چار بھائی تو ایک ہی گاڑی میں جا سکیں ایک ہی بھائی کی گاڑی میں کتنا پیٹرول بچ گیا آہ کسی جگہ گاڑی ٹھہری ہوئی ہے تو بند کا دیجئے تب تک اپنی گاڑی بھج جائے گا تب تک پیٹرول اسی طرح اب پیٹرول کی بات ہی چھوڑو اب دیکھو جی اب جنگل کے پاس ہم آتے ہیں جنگلات کے پاس آتے ہیں تو کیا ضرورت ہے ہمیں اتنی لگی کاٹنے کی یا اتنے درخت کاٹنے کی جو ہمیں پھر ضرورت نہ ہوں اگر ہمارے پاس ایک درخت کی ضرورت ہے تو ایک ہی کاٹیں بعد میں اس کے ایوز ہم پہنے دس ضرورت اوگا سکتے ہیں لیکن بے تاشا نہیں کاٹ سکتے ہیں کم کریں یعنی اپنی اس کو بولتے ہیں ہم اعتدال میں رہیں اعتدال میں اگر آپ سنسکرٹ میں کہیں گے تو اس کو نیروان بھی کہہ سکتے ہیں نیروان اگر اردو میں کہیں گے میاناوری کہہ سکتے ہیں نیروان سنسکرٹ میں کہتے ہیں میاناوری میاناوری اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں اس کو بولتے ہیں اعتدال اعتدال یعنی اعتدال کے ساتھ ہم استعمال کریں زیادتی نہ کریں ان کے ساتھ ریڈیوس نہ کریں ان کو ان کو ریسورسز کو اس طرح ہم استعمال نہ کریں کہ یہ ضائع ہو جائیں تو یہ پہلا آر ہے کہ کم استعمال کریں دوسر آر ہے ریس سائیکل ریس سائیکل کچھ چیزیں جو ہیں ہم گھر سے فضلت نکالتے ہیں سکول سے فضلت نکالتے ہیں کہیں کہیں سے بہت سی جگہوں سے کسی پارک میں جائیں تو وہاں سے بھی فضلت ہم ڈالتے ہیں چلو اس فضلت کو جمع کرتے ہیں پھر جو اس میں فضلت تو فضلت وہیس پروڈکٹ ہے فضلت مینے تو وہیس پروڈکٹ ہے جو فضلت اس میں ہے جس کو ہم خاد بنا سکتے ہیں چلو اس کو ڈیکمپوز کرواتے ہیں تو خاد بنا سکتے ہیں اگر کچھ چیزیں اس میں ہیں جیسے پلاسٹک ہے پولیتین ہے کچھ ہے اسپیشلی پلاسٹک اگر اس میں ہے تو ہم اس کو ریوز بھی کر سکتے ہیں اور کوئی پھٹا جوتا ہے اس کو ہم ریوز کر سکتے ہیں کوئی بالتی ہے کچھ اور ہے گھر میں ان کو ہم سگریگیٹ کریں یعنی الگ الگ کریں ان کی کلاسٹکیشن کس کون کون سی چیز ریسائیکل ہو سکتی ہے تو اس کو پتہ چوہ آج شماع گھر پتگر پلاسٹک تین تین mith آج خریدتے ہیں لو پھر وہ لے جا کے اس کو ریسائیکل کرتے ہیں اور پھر سے بنا دیتے ہیں اس طرح سے جو ہمارے پاس خزانے ہیں ان پہ کم دباو پڑتا ہے ورنہ میں کچھ اور نکالنا پڑے گا اگر ہم زایا کرتے رہیں گے اگر ہم زایا نہیں کریں اس کو ریسائیکل کریں تو دباو کم ہو جائے گا ری سائیکل مینس پھر سے دوبارہ استعمال میں لانا دوبارہ ری سائیکل اور تیسرہ ہے ری یوز ری یوز ری یوز دوبارہ استعمال کرنا کسی چیز کے لیے الگ استعمال کرنا اس میں ری سائیکل ہو اس میں فرق ہے اس میں ہم پلاسکل آئیں گے تخت کرو پن پر کارنوارو نو بول بنا ہو ری یوز سے بدل چیز ری یوز ری یوز مطلب گو آپ دوائی چلکتے ہیں اپنے باغوں میں ایک بیرل کسی کے اچھے باغ ہیں تو ایک بیرل وہ لاتا ہے وہ دوائی لاتا ہے پہلی دوائی تو اس بیرل کو ہم مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرسکیں چاول کے لیے پانی کے لیے اس کو زائے نہ ہونے دیں ہاں اگر اس میں سراغ بھی ہوا کل دس سال کے بعد اس میں ہم کوئلہ رکھ سکتے ہیں تب کوئلے کے کلام آئے گا یہ اس طرح ہم یوز کریں اسی طرح اگر آپ پیپسی پیتے ہیں آپ کوکاکولا پیتے ہیں آپ میرینڈا پیتے ہیں کچھ بھی پیتے ہیں اس کی بوتل آپ کے پاس اب رہ گئی چلو اس بوتل کو اس طرح سے گھر میں استعمال کریں چلو اگر بوڑ پیک انہوں آس میں ساکو راسمز کوئل کوئلویڈا پی hospital اور اسے کو اسے ربز مولا سکویں تاکویں ہادا ستنویں باچھے